موسیقی 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 کی خریداری کیا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے جانور اس کے ریٹ زیادہ رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے کیا وجہ ہے اس کی جو پچیس تیس کا وہ چاہ ساٹھا آپ بکرے کی بات کر رہے ہیں بکرے یا مینڈے کی اچھا بکرے جو پچیس تیس کا اس کا ساٹھ سکتر تک مانگ رہے ہیں اچھا 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 امومن ایسے ہوتا تھا کہ پہلے جانور کافی عرصہ پہلے لے لی جاتے تھے اور ان کو پالا جاتا تھا نہیں اس سال تو بہت ہائی رہ ہے اس سالی ہائی ہوئا اس سال بہت زیادہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بکرا کتنے تیس پینتیس تک ہونا چاہیے گھر سے منڈ یہی تھا آپ جب نکلے بکرا اتنے کلے کیا ہنا ہے بچوں کی زیادہ ہے کہ بکرا ہی لے کے آنا ہے اور بکرا ہی کرنا ہے بکرا ہی لے کے آنا ہے لیکن اس کے ریٹس ہائی ہیں ریٹس جو ہے وہ کافی ہائی کیے جا چکے ہیں اسلام علیکم جانب سر آپ خریداری کے لیے آئیں جی جی بات کر لیں گے اسے دو منٹ کیا ریٹس ہائی ہیں سر آپ کے شکرے نظر آتے ہیں بہت ہائی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ان کے دماغ خراب ہیں یہ بیوپاری عزرات یہ دور دراز سے آئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے مرضی ہے خرچت ہوتا ہے خرچت ہوتا ہے خرچت ساب کی ہوتے ہیں کس کا نہیں ہوتا کیا ریٹ بانگ رہے تھے پرسو دو دن پہلے ریٹ ان کے عادت ہے آج دبل کرتی ہیں حالانکہ ایر کے قریب تو ریٹ کم ہو جانے چاہیے جس کا ڈیڑھ لاکھ مانگ رہے ہیں وہ ستہ رسی میں آپ کو عید کے صبح بھی اچھا آپ بھی سر جن کے ساتھ ہی ہیں یہ خریداری کے لیے یہاں پر لوگ آئے ہیں اور ان کے شکوے شکایات یہ ہیں کہ ریٹس بہت زیادہ رکھے ہیں جب بیوپاری عزرات کہتے ہیں کہ ریٹس اس لیے زیادہ ہم نے رکھے ہیں یہاں پر بیوپاری ایک شخص بیٹھا اسلام علیکم کدھر سے آئے ہیں آپ بکھر سے یہ یہاں پر جتنے خریداری ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ریٹ زیادہ لے رہے ہیں یہ ایسے ہی کوئی لینے والا کوئی نہیں لینے والا کیوں ریٹ زیادہ ہیں ایک نمبر سودہ پک رہا ہے صحیح ریٹ پر بکھرہ مل رہے لوگوں کو کی یہ کیوں جو 35 کلو وزن کا بکھرہ ایک من کا بکھرہ ایک من کا بکھرہ ایسے تو چربی چربی ہوتی ہے تو وہ چالیس ہزار پر مل جاتے ہیں اور گوشت کا ریٹ کیا ہے ایک ہزار روپے کلو لاہور میں ایک ہزار روپے کلو بکھرے کا اس لیے آپ گوشت کا ریٹ لے جاتے ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے ایک ہزار پر کلو ہے یہاں پہ انتظامات ٹھیک ہیں انتظام اے ون اے ون ہے چارہ بھی ٹھیک مل رہا ہے یہاں لے کے آتے ہیں یہ جگہ بھی آپ کو فری ملی ہے یہ فری ملی ہے جب کتنے بکھرے لے کے آتے ہیں ہم لائے تھے کوئی سنتالی اٹھالی اٹھالیس بکھرے کتنے بکھے ہیں یہی رہے ہیں پانچ یہ چار رہ گئے ہیں چار رہ گئے ہیں ماشاءاللہ منافع سے بکھے ہیں اہاں بہترین منافع حاصل کیا ہے اتنے دور سے لوگ جو ہیں اسلام علی کو ملکتے ہیں سار آپ کہاں سے آئیں بات کر لیں شادرہ سے کہاں سے آئیں شادرہ سے شادرہ سے شادرہ سے ابھی وزرڈ آپ کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھنا ہے کہ کیا سنچار کم لگ رہے ہیں آپ کو ریچ نہیں ریچ تھوڑے ہائی ہیں کیا جاتے ہیں کتنے میرے کیا لینے آپ سے کون ساتھ جانبے لینے ہیں ہم نے بکرے لینے بکرے کتنے چار چار یہ کہہ رہے ہیں کہ بکرہ چالیس پچاس دار کم لے گا نہیں انچھے لینے آئیں گے تو پھر یہ کہیں گے ستر زار دے دو سی زار دے دو ابھی آپ کا سوداد ہے کم لگ نہیں یہ بکرے چھوٹے ہیں بکرے چھوٹے ہیں وہ ایک ریچ من کا بکر ہے نہیں ایتنا نہیں یہ آپ دیکھیں آئے میرے چاہا پوچھیں انہیں کتنے گئے اسلام علیکم آپ کہاں سے تشکل آئیں ہیں یہ کوٹ لکپت سے کوٹ لکپت سے کوٹ لکپت سے بیچ دیا تو کتنے کا بیچ آج ہے کوٹ لکپت سے آپ یہاں پہ آئیں جی تو یہاں پہ آپ جب آئے ہیں تو ریٹس کیا دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہوں کو یہ بباری ہی اسمان سے باتے کر رہے ہیں ان کا ایک دن ہوگا نا بچاروں کا کیا کر رہے ہیں ایک دن تو ہے جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ اسی زہر نبے زہر ڈیڑھ لاغ دو ایک بکرے گا وہ بیل کی بات کر رہا بیل کی بات کر رہا ہم تو بیل لینے کے لیے آئے ہیں اچھا تو ایسے ہی ہے جیسے ہم دیکھ رہا ہوں ہام دنوں میں وہ بیل کسے کا مل جاتا ہے ہام دنوں میں وہ ہی ہے پچاس آٹھ سے بات کر رہا ہے جس کا ابھی ایک لاکھ دیس دار تیس دار پر لانگے ہیں تو ہم پہلے لے لیا کریں تاکہ اس کی وہ جگہ ہیاں رکھنے کے لیے اچھے بھی لیا جاتا ہے پہلے بھی لیا جاتا ہے اب تین دن ہو گئے ہم ملکے میں دھون رہے ہیں کبھی سودھا نہیں بند رہا کبھی ہم ہی چاہرے ہی چاہرے ہی چاہرے ہیں بس کسی کو ریٹ نہیں بند رہا ریٹ نہیں بند رہا کیا جاتے ہیں آپ کتنے مل جائے ہیں ہم تو جاتے ہیں جو اچھے ریٹ میں مل جائے ہیں سترسی دار پر میں جو اچھا ہو خصاہ تو نظر آئے ہی چھل دی لینا چاہتے ہیں جو نظر کو لگے خوبصورت ہو خوبصورت لگے اسی کی قربانی ہوتی نا اسی کی قربانی چاہیے بہت شکریہ آپ کا یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں بیباری ذراعات کہتے ہیں کہ ریٹ تو زیادہ نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے خرچہ بہت کرتے ہیں کوئی بھکر سے آیا کوئی جھنگ سے آیا کوئی کسی اور جگہ سے آیا یہ سب لوگ جو ہے وہ دور دراز سے یہاں پر پہنچے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ریٹ ہم کب مانگ رہے ریٹ زیادہ ہیں ریٹ تو ویسے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہاں پر بیباری ذراعات میرے خال میں بیٹھے میں اور یہ بیل آپ دیکھ رہے ہیں ان کے مختلف ریٹس ہیں ان کے مختلف ریٹس ہیں بیٹھے 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 کھائیں گے جی بٹھے کھائیں گے آجیں گے چکر ریٹ شیئر چل رہا ہے یہ آپ کا ہے کتنے لے کے آئے ہیں سر میں آٹ لے کر رہا ہے آٹھ اور آٹھ میں کتنے بکے ہیں دو بکے ہیں کتنے دن میں چار دن تو بیٹھ سر پہ ہے اور آپ کے دو سر جاس سر ریٹو کیا ریٹ کیا مانگے آپ اس کا مانگ ہے ایک پانچ اس کا ایک پانچ دکھاؤ درہ شبیر اس کو ایک پانچ ایک لاکھ پانچ اور اس کا لال ہو جی جو سرک کلر والا ہے وہ اس کا ایک تیس اس کا ایک تیس اچھا یہ رنگ کا بھی فرق ہوتا ہے جو وہ رنگ ہو ہے سائی وال نسل کا زیادہ ریٹ ہوتا ہے اچھا اچھا یہاں پر بہت خوبصورت بیل جو ہے وہ کھڑے میں یہ مارتے تو نہیں ہیں یہاں پر بہت خوبصورت بیل کھڑے میں آپ کو وہ دکھاتے ہیں اسلام علیکم یہ آپ کے ہیں یہ دونوں بیل یہ ناظرین دو بیل ایک یہ اور دوسرا وہ یہ دونوں بلیک کلر میں ہیں کیا نام ہیں ان کے اس کا نام ببلو اس کا نام راوی کالا ہے اس کا نام راوی کالا ہے اور اس کا نام ببلو ہے تو ببلو کیا کھاتا ہے اس کے بہت جو ہے دیسی گی کھاتے ہیں اور جو ہے چوکر دیسی گی بیل کو ہاں جی بندہ اور چوکر بندہ وغیرہ ہاں جی ساتھ کچھ کلایا جا اس کا دس لاکھ دونن کو دونوں کا دس لاکھ ہے آ یا ایک یا پانچ لاکھ خورتی اس میں ہے ایک ہے ریدار کرسی لکھا ہے کہ وہ خیال سے پانچ لاکھ یہ سات لاکھ یہ ببلو اور راوی کالا یہ دو ہیں دونوں بیل ہیں اور ان کے ریٹس جو ہیں وہ یہ لگے رہے ہیں یہاں پر کچھ خریدار بھی موجود ہیں جنہوں نے بکرے وغیرہ خرید لیے بیل وغیرہ خرید لیے ان کے شکوے شکایات تو اپنی جگہ بجایا ہے کہ عید ہے اور حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ان کے ریٹس پر زیادہ ہیں سلام نہیں پیسا سر آپ نے یہ خریدیں بکرے دونوں جی کتنے پر خریدیں یہ ہے جی 56 56,000 میں دونوں مناسب مل گیا ہم یہ ابھی خریدے ہیں ان روگوں سے پیسے کتنا مانگا تھے ان کا تو خافی رہے 80 فیمین ٹی اگر ایک سبھ خریدے جائے تو زیادہ سستے ہو جائیں گی شاید ایکسپیئنس کیا کہتا ہے ایکسپیئنس یہ کہتا ہے کہ ایک سبھا جہادہ اچھے مناسب ریٹس پر زیادہ صحیحہ آپ نے بکرے بکرے کتنے میں ساڑھے چھپن میں یہ چھپن ہے تو پانچ سو کے لیے کیوں وہ کر رہے ہیں پانچ سو رہنے تو سنت ابراہیم ہی انہوں نے کرنی ہے جانے تو پانچ سو روپے کا کیا ہے پانچ سو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے گا پانچ سو اللہ تعالیٰ کہیں اور سے دے گا نہیں کیا کھلاتے ہیں ان کو کی دانے دانے کہاں سے آئے ہیں بورے والا سے بورے والا گاؤں سے کسی ہے دیکھ بالا اچھی کی بھی بکروں کی یہاں پر سودا تیپ آ چکا ہے اور وہ پانچ سو کا مسئلہ ہے وہ ساڑھے چھپن کہہ رہے ہیں وہ چھپن کا دے رہے ہیں یہاں پر کچھ اور لوگ بھی خریدار موجود ہیں اس کے علاوہ آپ اس سائٹ پر دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں ابھی تک کافی جانور ایسے ہیں کہ جو دیکھے نہیں ہیں جن کی خریداری میں لوگ مصروف ہیں عید سر پہ آ چکی ہے اور اس عید پر انہوں نے کسی نے دمبا زبا کرنا ہے کسی نے بکرا کرنا ہے اور کسی نے کچھ اسلام علیکم تھا کیسے آپ ٹھیک ہے یہ سر پہ ہے آپ کو کچھ لینے آئے ہیں کیا لینے آئے ہیں بکرا لینے ہیں بکرا یا چھترا بکرا یا چھترا ریڑ بہت زیادہ ریڑ نہیں پڑھ رہے پیسے ہاتھ میں پکڑیں ہزے پکڑیں ایسے پکڑیں چھینکے لے گا کہ پیرانی چھینکے لے گا کہ ہیں نیزے گن میں میرے سادہ ہیں گنس تو ہیں ہنی کپاس سارے گنوں میں چھاڑ ہیں سارے گنوں میں چھ وقت لیں گا اچھا ابھی تیہ ہو رہا تھا کہیں چھوڑا آپ کا تیہ ہو رہا تھا لیکن وہ نا تھوڑی سی ٹانگیرز کی لوسٹی کیونکہ قربانی کے لئے یہ حکم ہے کہ آپ پیسہ جانور کے ایپ چھپا لیکن جب اس کو چلایا نا تو زرہ ٹانگیرز کیا 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 چیزیں دیکھتے ہیں آپ قربانی کے جانور کے فریدنے کے لئے زخم بغیرہ ہونا تو زخم نہ ہو کوئی چیز نہ ہو یہ کوئی ایب نہ ہونا تو نہیں لگے گا پھر بمار نہ ہو ایسرちは ایکسپر بھی ساتھ لے کے آئیں یہ یہ ایک کسائی ہے اچھا ان لوگ ایکسپر بھی ساتھ لے کے آتے ہیں اچھا اب اسے ایکسپر کو بھی کچھ دیں گے آپ اویسی دوست ہو نا وہ دوست ہے ویسی ہی ہے بڑے تیز ہیں مطلب آپ کو زیادہ ایکھ میں جانور نہیں چاہیے آپ بھی ساتھ ہیں تیہ نہیں تیہ ہیں șift ویکری آbia آپ بکریاں ھانے آئdz عچال آپ بیچو آئے ہیں کہ کتنی بکریاں لائے ہم دس لائےNA کوربانی والا پیسہ نہیں ملائے آپ کو یہاں جوڑہ تفاصل رعاہیوں کو rencontر کروئے یہ ایک جو جڑے والی لوگ ہے ستر ہزارsein دنس 一ک زیادہ لگایا کتنا ہے لگایا جی کوئی چالیس لگا تھا کوپن کالیس ریٹ اتنا کم لگاتے ہیں آپ نے کتنے تک دینا ہے ساٹھ سے کم دینا ساتھ سے کم دینا ستر ہزار کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساٹھ سے کم کسی سورج جو ہے وہ نہیں دینا یہاں پر یہ بکرے اور خریداروں کے درمیان بھاوتاو جو ہے وہ تیپا رہے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ بکرے آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت ہیں اسلام دیکھیں بکرے لینے والے ہیں فریدار ہیں کہاں سے ائیں مرگزاہر سے مرگزاہر سے کیا ریٹ اس پکرے پہ حاضر ہیں یہ لالوالا یے پہ سٹھ ہزار پر آیا پہ سٹھ ہزار آپ پہ سٹھ ہزار پر مانگ رہے ہیں کہاں سے آئیں ہوں ادھر آگیں ہوں ترنیز Interesting بروڑا سے اکثر لوگ آئے ہیں آپ ان jet BLP car کتنے بکرے لے کے به آپ بکرہ کیا کیا ایدھے سا 30-40 بکرہ اور پڑے کتنے یہ رہ گئے ہیں اللہ نے اسی برکت دی آپ تو آخری دن ہے آپ دیجھتے ہیں ہم نے آخری دن ہے آخری دن ہے فری پڑا دی میں فری نا فڑاؤ چی اچھا 65 مانگ رہے ہیں ہم نے ان کو پورٹی لگایا ماننے سے آپ کتنا مانگ رہے ہیں 65 سے کم حضرت کتنا کرئے ہیں 60 دن ہے 60 تو نا وہ پہت 40-45 کہہ رہے ہیں یہ انتظار کریں گے اور آپ انتظار کریں گے مین چلا مل جائے آپ لوگوں کو مل جائے گا یہاں پر یہ بکروں کا بھاوتا ہو اس کا پیسٹ مانگا جا رہا ہے انہوں نے 45 لگایا وہ 40 لگا رہا ہے وہ 30 لگا رہا ہے لگانے والے کہا کہ جی اسلام علیکم آپ کہاں سے تشریف لہن سے سرما دروگے والی سائٹ سے دروگے والے سے بکرہ خرید جائے ہیں جی جی کتنے کا چاہیے آپ کو یہاں یہ کو ساڑ تک کی مل جائے ہمیں دو چاہیے ساڑ تک اسلام علیکم سے آپ بھی خریداری کے لیے آئیں اچھا کیا ریٹ کم ملتا ہے آخری دنوں میں خصوصاً میرا تو یہ ایکسپیننس ہے کہ آخری دنوں میں زیادہ دیں زیادہ ملتا ہے آج زیادہ ہو گیا پہلے بھی آپ نے چیک کی مانڈی بگرا ہاں جی پہلے پہلے وہ بیتر تھا جو آخری دنوں میں آج کا ربی زیادہ ہو کیا لینے کا ارادہ کیا بکرہ لینے کا بکرہ بکرہ پڑ سےpeٹ پہلے پچوہن G уш cũng مت MASF پچ drop کون ہے وہ nation بابا جی آجائیں یہ تو سودہ آپ کا بن رہا ہے ہے تو سودہ بن رہا تھوٹا ہاتی سودہ بل رہا ہے سودہ بن رہا ہے تکچی پجار متل پنا چھ ازار نہیں چھنڈ ساستے پنا چیز ہوجا PROC ڈار مانگ رہے ححت ہوجا چیز مانگ رہے پانٹ مانگ رہے چیز تک مانگ رہے چھوڑیں اگلے بھی جلدی چلے جائیں آپ ہی جتنے لینے سی وہ بتا ہے آپ نے کتنے لینے چلے باون دے لیں باون بھی نہیں 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 نا وہ باون دینے کے لیے تیار ہے نا یہ پچپن سے کم ریڈ وہ بچپن کہہ رہے ہیں وہ پچپن کہہ رہے ہیں کتنا کتنا ہے باون کا نہیں پچپن کا پچپن یہ پچپن پہ فائنل گھڑے میں اور کہتے ہیں کہ اس سے کم جو نہیں لینا یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے فریداری کی جاری ہے اس کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ میں کو کہتے ہیں دوندہ ہے یا نہیں مطلب دانت اس کے ٹوٹے اور اس کے بعد جو اس کا ریڈ شیڈ جو لگایا جاتا ہے یہاں پر خریدار بھاوتاو بھی تیہ کر رہے ہیں اسلام علیکم صرف آپ کی کیا چیک کر رہے ہیں کہ مطلب یہ دانت وگرہ ٹوٹے میں ہے کی نہیں اس کے نہیں نہیں صحیح اللہ صحیح صحیح ہے کتنا مانگ رہے ہیں اس کا ایک لاکھ تیس ہزار مانگ رہے ہیں آپ کتنا دے رہے ہیں ہم نے تو انہیں کہا اسی ہزار دے اسی ہزار آپ بھی ساتھ ہیں صرف ہاں جی اسی ہزار روپے پہ سودا نہیں ہو رہا یہ سودا نہیں ہو رہا یہ کم از کم میرا خیال ہے کہ لاکھ سے اوپر ہی دے گا یہ ایک لاکھ سے اوپر ہی دے گا ہاں جی اس سے کم مانڈی کی ویسے صورتحال کیا ہے مانڈی ادھر فراؤس ابھی تو بہت چڑھا ہوئے ہو سکتا ہے کل کچھ ڈان ہو جائے بھی یہ دے نہیں رہے جسے بھی پوچھتے ہیں وہ اپنے ریڈ پہ کہیں گے علاقہ اید سر پہ اور نہیں ابھی یہ کل اگر ٹوٹے گا تو ٹوٹے گا آج نہیں کچھ ہو گا یہ کل مارننگ میں جا کے جو ہے وہ ٹوٹے گا عید کی صبح جو ہے وہ مزید کم ہو جائے گا یہ سنگیہ مانڈی کی صورتحال آپ کے سامنے یہاں پر کافی بڑی تعلان میں لوگ دول دراز سے آئے میں اپنے جانور لے کے اور ان کو چاہیے ریڈ سے کیونکہ انہوں نے اس پر خرچہ بہت کیا گا ہے دوسری مانڈی کی کیا صورتحال ہے یہ بریک کے بعد